بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین السلام علیکم اب قسط 190 مولا حضہ فرمائیں ہم ابھی باتیں کر رہی تھے کہ باہر سے ہلکی سیاہر سن کر میں چونگیا وہ آواز ایسی تھی جیسے کچھ چھوٹا سا پتھر لڑکا ہو اور میرا خیال تھا کہ وہ آواز کسی اور نے نہیں سنی تھی کیونکہ ان میں سے کسی کے چیرے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن میں اس آواز کو اپنا وہم بھی نہیں سمجھ سکتا تھا میں نے بائیات کی چھوٹی انگلی اٹھا دی اور اپنی جگہ سوٹتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولا اب باتوں کا سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے میں بات روم سے ہو کر آؤں ہوں تو ہم یہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا بس چاند منٹ ہے میں نے ایک آدھ پیٹ پر رکھ لیا اور قدرے جھوک کر چلتے ہوئے شوبہ والے کمرے میں گھس گیا اس طرح یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید قسم کا مروڈ اٹھ رہا ہے شوبہ والے کمرے میں آ کر میں نے بیچ کا دروازہ کھلائی رہنے دیا اور سیدھا ہو کر تیزی سے آگے بڑھا اس کمرے کا دروازہ بار کی طرف بھی کھلتا تھا اور میرا روح اسی طرف تھا میں نے بڑی ایسٹی کی سے بولٹ رہا دیا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے لگا سونیا لاؤنج والے کمرے میں این سامنے والی کرسی پر بیٹی ہوئی تھی اس نے مجھے کمرے کا بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن اس کے چیرے پر ایسا کوئی تاثر نمدار نہیں ہوا جسے شوبہ یا بملہ کو کسی قسم کا شوبہ ہوتا میں کمرے سے نکل کر دبے قدموں دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے کارٹی کی پچھلی طرف بڑھنے لگا پتر لڑکنی کی آواز اسی طرف سے آئی تھی میرا شوبہ دروازہ نکلا ایک انسانی ہیولا کھڑکی کے قریب کھڑا اندر جانکنے کی کوشش کر رہا تھا یہ لاؤنج ہی کی اکبی کھڑکی تھی لیکن اندر کی طرف زبیز پردہ پڑھا ہوا تھا اس شخص کو شاید اندر دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی وہ بار بار جگہ بدل رہا تھا اور پھر ایک جگہ اس نے آنکہ شیشے کے ساتھ چپکا دی واقعہ کونے سے شاید پردہ ذرا سا اٹھا ہوا تھا اور اسے اندر دیکھنے کا موقع مل گیا تھا میرا خیال تھا کہ میں پیچھے سے جا کر اس کی گھردن دبوچ لوں گا لیکن میں کارنر گھوم کر جیسی آگے بڑھا میرا ایک پیر پتھر سے ٹکرا گیا پتھر پوش اور آواز سے لوڑکتے ہوئے دھور چلا گیا وہ آدمی ایک دم سیدھا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے مخالف سمت میں دھور دکھا دی میں بھی اس کے پیچھے لبکا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ وہی آدمی تھا جو شام کو بازار سے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے جہاں آیا تھا اس وقت وہ آگے نکل گیا تھا اور ہم موقع پا کر کارٹی کے اندر جانگنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی رفتار خاصی تیز تھی وہ پلک چپکنی کی دیر میں مجھ سے تقریباً بیس گز آگے نکل گیا اور پھر شاید اس کا پیر جاڑیوں میں اُلج گیا وہ لڑکڑا کر گیرا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں دوڑتے ہوئے پوری کووہ سے اچلا اور ہوا میں اٹھتے ہوئے اس کے اوپر جا گیرا اور اسے ساتھ لیتے ہوئے جاڑیوں میں ڈھیر ہو گیا اس نے اپنے آپ کو چھوڑا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے گریفت میں لینے کی کوشش میں میرا ہاتھ اس کی گردن پر جھولتی ہوئی چھوٹیا پر پڑ گیا اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا یہ وہی آدمی تھا میں نے چھوٹیا کو موٹی میں لے کر زوردار جھٹکا دیا وہ کرا اٹھا پھر شاید تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے سر کو زوردار جھٹکا دے کر چھوٹیا کوئی میری گریف سے چھوڑا لیا اور پلٹ کر اندہ دوند ہاتھ چلا دیا اس کا گنسہ میری گردن پر لگا میں لڑکڑا گیا سمجھنے سے پہلے ہی دوسرا گنسہ کھوپڑی پر لگا میرا دماغ جنجنہ اٹھا اس کے جسرے وار سے بچنے کے لیے میں تیزی سے نیچے جھوک گیا اس مرتبہ اس شخص کا وار خالی گیا اور وہ اپنی جگہ پر گون کر رہا گیا میں نے اس کے پیٹ پر گنسہ رسید کر دیا وہ کرا کر دھو رہا ہو گیا میں نے کسی دوقف کے بغیر ایک دو گونسے اور جھڑ دیا وہ پیٹ پکڑے جیسی مزید نیچے جھوکا میں اس کی گردن پر دو اثر جما دیا وہ موکبال میرے قدموں میں گیرا اور اس کے ساتھ اسے موقع بھی مل گیا اس نے میرے دونوں پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا میں پوچھت کبال گیرا وہ مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سملنے کا موقع دیئے بغیر میرے جسم پر ٹھوکریں برسانے لگا اور پھر ایک ٹھوکر مارنے کی کوشش میں اس کا پیر پھسل گیا وہ لڑکڑ آیا تو مجھے سملنے کا موقع مل گیا اور اس مرتبہ میں نے اسے ٹھوکن پر رکھ لیا میری ہر ٹھوکر اور میرا ہر گنسہ اسے بل بلانے پر مجبور کر دیتا میرے ایک چوب سے اس کے گندے پر وار کیا وہ ذرا سا پیچھے اٹھا اور میرا یہ چوب کھلاڑے کی طرح اس کی انسلی کی ایڈی پر لگا اس کے موں سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی وہ نیچے گیر کر تڑپنے لگا میں نے اسے دو تین ٹھوکریں رسید کر دی لیکن وہ موقع پا کر اٹھ گیا اور اندہ دوند لات کھما دی ٹھوکر میری پنڈلی پر لگی میں کراتے ہوئے ایک ٹانگ پر ناچ کر رہا گیا میرا خیال تک وہ شک سملہ کرے گا لیکن اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی میں بھی اپنی جگہ سوچھلا اور اس کے اوپر گرا اس کی ایک ٹانگ میری گریفت میں آگئی اور وہ زوردار جٹکہ دیتے ہوئے اپنی ٹانگ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا اسی دوران میں کارٹی کی طرف سے بملا اور سونیا کی آوازیں سنائی تھی ویدان کہاں ہو تم کیا ہو رہا ہے کون ہے ادھر یہ سونیا کی آواز تھی انہوں نے میرے عریف کی چیخ اور اٹھا پٹک کی آوازیں سننی تھی بملا اور سونیا شاید اسی طرف دوڑی آ رہی تھی ان دونوں کی آوازوں کی وجہ سے میری توجہ ایک لمحے کو ہٹی تھی جس سے اس شخص کو موقع مل گیا اس نے زورد سے میرے کندے پر دوسرے پیر کی ٹھوکر ماری اس کی ٹانگ میری گریفت سے نکل گئی وہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ گڑا ہوا میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی وہ مجھ سے کافی آگے نکل چکا تھا میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن وہ قد آور پودوں اور جاڑیوں میں غائب ہو گیا اندیرے میں اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میں اس آواز کا تاکب کر رہا تھا اور پھر اچانک میرا پیر جاڑیوں میں اُلج گیا میں موکے وال گرا یہ بھی گنیمت تھا کہ میں جاڑیوں ہی میں گرا تھا اگر پتھروں پر گرتا تو اچھی خاصی چوٹ آ سکتی تھی دھوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی اب غائب ہو جاتی تھی وہ شخص تاریکی میں بہت دور نکل گیا تھا اور این ممکن تھا کہ وہ اب تک پاڑی کے دامن میں پہنچ چکا ہو اب اس کا پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا بیملا اور سونیا مجھے آواز دے رہی تھی میں اٹھ کر اس طرف چل پڑا وہ دونوں مجھے کاٹے سے دس بارہ گز دور ہی مل گئی کیا ہوا کون تھا وہ سونیا نے میرا بازو پکڑ لیا وہی تھا جس نے شام کو ہمارا پیچھا کیا تھا بھاگ گیا حرامی میں نے ایک طرف تھوکتے ہوئے جواب دیا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی احمد سینگ بیملا چلتے چلتے مجھے ٹٹولنے لگی نہیں میں ٹھیک ہوں کوئی چوٹ نہیں آئی میں نے کہا ہم کارٹی کے قریب پہنچے تو شبہ بھی اپنے کمرے کے بائر والے دروازے کے قریب کھڑی تھی اس نے بھی سوالات کی بچھاٹ کر دی پتہ نہیں کون تھا کھڑکی میں سے جانکنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے پکڑنے کی کوشش کی تو باغ نکلا میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی بائر کھڑا کھڑکی سے جانک رہا ہے شبہ نے پوچھا اس وقت ہم اندر آ گئے جب ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے کسی پتھر کے لوڑکنے کی آواز سنی تھی اور اس وقت مجھے بائر کسی کی موجودگی کا شبہ ہوا تھا میں نے کہا پھر اس کے بعد آگے بات بتانے لگا مگر وہ تھا کون اور اس طرح کھڑکی سے کیوں جانک رہا تھا شبہ نے کہا اس کے لحظے میں تشویش نمائی تھی اور میرا کی حال ہے وہ معاملے کی تیہ تک پہنچ رہی تھی پتہ ہی کون تھا میں نے جواب دیا شام کو جب ہم بازار سے لوٹے تھے تو اس وقت اس نے ہمارا پیچھا کیا تھا سونیا نے میری توجہ تو دلائی تھی مگر میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی اور وہ اسی راستے پر اوپر چلا گیا تھا یہ آدمی ایک دو مرتبہ کافی ہاؤس میں بھی آیا تھا سونیا نے بتایا کیا بہن چل پڑا جائپور میں جب دیش مک سے معاملہ چل رہا تھا تو پہلی مرتبہ بہنی سے دیش مک کے ساتھ دیکھا تھا اس کے بعد بھی یہ ایک دو مرتبہ کافی ہاؤس میں آیا تھا سونیا نے کہا میں اس انکشاف پر چونکے بغیر نہ رہ سکا تم نے شام کو یہ بات کیوں نہیں بتائی جب وہ ہمارا پیشا کر رہا تھا اس وقت یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی سونیا نے کہا اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی شام کو ہمارا تاکب محض اتفاق نہیں تھا وہ گنڈا دیش مک کا آدمی تھا اور اسے شوبہ کی تلاش تھی سونیا چونکہ شوبہ کے کافی ہاؤس میں کام کر دی تھی اور شوبہ کے ساتھ وہ بھی جائپور سے غائب تھی اس لیے اسے یہاں دیکھ کر اس نے سونیا کا تاکب شروع کر دیا تاکہ اس کے ذریعے شوبہ کا پتہ چلا سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشی کیش میں اس شخص کی موجودگی بیض اتفاق تھی یا وہ شوبہ کی تلاش میں خاص طور سے یہاں آیا ہوا تھا دیش مکہ میں نے پڑکا نہیں تھا لیکن شوبہ اور تھاکور سے اس کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دارت سے بھی زیادہ کمینہ اور گٹی آدمی تھا ایسے لوگ آسانی سے اپنی ہار نہیں مانتے شوبہ کی حسن و شباب کے ساتھ کروڑوں کی جاہداد بھی تھی دیش مکہ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا شوبہ کے جیپر سے غائب ہو جانے کے بعد دیش مکہ نے اسی تلاش میں چاروں طرف اپنے آدمی دوڑا دیا ہوں گے ہو سکتا ہے اسے یہاں شوبہ کی موجودگی کی بنک مل گئی ہو اور اس کی تلاش میں اپنا ایک آدمی یہاں بھی بے دیا ہو اس شخص کی یہاں آمد میں اتفاق ہو اور اس نے سونیا کو دیکھ کر اس کا پیچھا شروع کر دیا ہو تاکہ شوبہ کی موجودگی کی تصدیق ہو سکے ہم مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی بچ کر نکل گیا اگر اس سونیا شامی کو اس کے بارے میں بتا دیتی تو میں اس کا کچھ ایسا بندوبست کرتا کہ وہ واپس نہ جا سکتا اب صورتیال کچھ تشویشناک ہو گئی تھی میں نے شوبہ کی طرف دیکھا اس کے چیرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے اگر یہ دیش مکہ آدمی ہے تو اب کیا ہوگا شوبہ نے بینی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے لئے جب میں ہلکی سی تھرترار تھی کچھ نہیں ہوگا ہمیں ذرا احتیاط کرنی پڑے گی میں نے جواب دیا ایک بات میرے ذہن میں بھی تھی اور وہ یہ کہ یہ جگہ اب ہمارے لیے بیفوظ نہیں تھی ہمیں کسی اور جگہ کا بندوبست کرنا پڑے گا مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تاکہ وہ شخص اکیلہ ہی تھا یا اس کا کوئی دوسرا ساتھ ہی بھی اس شہر میں موریوڈ تھا ایسی صورت میں ہمارے لیے کچھ دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں مملا بھی بار بار میرے جسم کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی چوڑ تو نہیں لگی اس شخص کے چند گنسے مجھے پڑے تھے تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے میری یہ تکلیف دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی جارہ بچ گئے ہم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس کا کچھ دیر بعد سونیا نے دری پر دستر خوان بھی شاد گیا اور کھانا لگانے لگی ہم نے تو پھر بھی تھوڑا بود کھا لیا لیکن شوبہ کی حلق سے نوالہ نہیں اتر رہا تھا اسے یہاں چند روز سکون سے گزارے تھے لیکن اب اس کا سکون برباد ہو گیا تھا ہم نے زبردستی اسے کچھ کھانا کھلا دیا اس رات ہم دیر تک جاگتے رہیں مجھے شوبہ تھا کہ اگر اس شخص کا کوئی اور ساتھی بھی رشی کیش میں موجود ہوا تو یہ رات ہمارے لیے بھاری ہو سکتی تھی لیکن میرے یہ خدشہ بے بنیاد نکلا اور وہ رات خیریت سے ہی گزر گئی صبح اس میں محمول یوگی گوتم بوش کاٹنج پہنچ گیا اپنی مشک کی اور دس بجے کے قریب واپس آ گیا شوبہ کی آنکھیں سرخ تھی اور انجانے سے خوف سے چیرے پر زردی سی پھیلی ہوئی تھی میں ناشتہ کر کے دوبارہ شہر کی طرف آگے اور مکان کی تلاش شروع کر دی مجھے معیوس ہی نہیں ہوئی سابیر چار بجے تک میں نے تین چار مکان دیکھ ٹالے ایک بنگلہ نمہ مکان مجھے پسند آیا یہ بنگلہ تو زیادہ گنجان آبادی میں تھا اور نہ ہی وہاں آبادی زیادہ چیدری تھی اس علاقے میں زیادہ تر بنگلے ہی تھے یہ بنگلے مختلف شہروں کے رہنے والے ان دولت منل لوگوں کے تھے جو گرمیوں کا سیزن یہاں آ کر گزارتے تھے کچھ بنگلے مقامی لوگوں نے بھی بنوا رکھے تھے یہ بنگلہ ایک مقامی آدمی ہی کا تھا بازار میں اس کی دو دکانیں تھی جن میں ایک پھلوں کی دکان بھی تھی بجنہ میں اس شخص سے میری ملاقات ایک پراپرٹی ایجنٹ کے توس سے ہوئی تھی تین بیڈروم تھے اس بنگلے کا لان خاصا وزیع تھا اور اس کی چار دیواری بھی خاصی انچی تھی اور سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا اور ٹیلی فون کی وجہ سے زیادہ کرایات دینا پڑا تھا اس روز میں نے یوگی دیراج شکے کر حفاظت کے لیے دو آدمیوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا وہ دونوں نیپالی تھے ایک درمیانے قد کا اور دوسرا قدرے نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا وہ دونوں چیروہی سے خرانٹ لگتے تھے اور ان دونوں کے پاس پسٹول بھی موجود تھے بینے جی جانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا یہ اصلہ لائسنس یافتہ تھا یا ناجائز مجھے بہرحال اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی مجھے تو کام چاہیے تھا یہ بنگلہ ڈیکوریڈیٹڈ تھا تین بیڈرومز میں اور لانج میں ضروری فرنیچر موجود تھا میں نے کچھ اور سامان بھی ڈلوا دیا یہ سارا بندوبست کرتے ہوئے مجھے بار بار بازار کی طرف جانا پڑا تھا اسی طرح میں میری نظر اس شخص کو بھی تلاش کرتی رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی اور مشکوک آدمی نظروں میں آیا میں جب کاٹی واپس پہنچا تو شام گل نہیں تھی میں بیچ میں ایک مرتبہ ادھر آیا تھا اور اس سے کہا دیا تھا کہ وہ سامان وغیرہ پیک کر لیں ہم آج رات ہی یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے بری اداعیت پر عمل کرتے ہوئے سونیا وغیرہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی سامان وغیرہ پیک کیا جا چکا تھا کھانے پینے کے کچھ بردن ابھی کیچن میں تھے میں نے دن بر کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس وقت بھی میرا صرف چائے کا موڑ ہو رہا تھا سونیا چائے بنا کر رہا ہی چائے پیتے ہوئے میں زیادہ در شوبہ سے باتیں کرتا رہا وہ بیچاری بہت خوف زیادہ تھی اور میں اسے تسلیہیں دے رہا تھا بھیملا بھی اسے بتا رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اسے بتا رہی تھی کہ میں نے کس طرح جائپور میں رامو جیسے بدماش کو مارا تھا اور پھر سار سکھا کہ جنگل میں گنگولی چودری ڈاگو کو کس طرح موت کے کھاٹ ہوتا رہا تھا چاہیے بینے کے بعد سونیا نے وہ برتن بھی دھو کر پیہ کر لیے اب ہم لوگ یہاں سے رکھ ست ہونے کے لیے بلکل تیار تھے لیکن مجھے گاڑی کا انتظار تھا یہانے سے پہلے میں نے اس پرابرٹی ایڈنٹ کے طب سے قرائے کی ایک گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا اور اسے آٹھ بجے کے قریب یہاں آنے کا کہہ دیا تھا سات بجے یوگی دیراج بھی آ گیا لیکن شوبہ آج یوگا کی پریکٹس کے موڈ میں نہیں تھی یک سوئی اور ذہنی سکون نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا اور یوگا کی پریکٹس کے لیے تو مکمل یک سوئی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک آٹھ بجے گاڑی آگی یہ ٹویوٹا پیک اپ تھی سامان لات کر سونیا اور بملہ پیچھے ہی بیٹھ گئی اور میں شوبہ کے ساتھ آگے بیٹھ گیا کارٹیج کو تعلی لگا کر چابی میں نے اپنے پاس رکھ لی یہ چابی کل صبح و کارٹیج کے مالک کو واپس کر دی جاتی اور اتفاق سے شوبہ نے یہ کارٹیج بھی اسی پرابرٹی ایجنٹ کے توس سے ہی خریدا تھا جس نے مجھے ویجے والا یہ بنگلہ دلائیا تھا رہا دس بجے تک ہم اس بنگلے میں سامان سیٹ کر چکے تھے ایک کمرہ شوبہ کو دے دیا گیا ایک بر سونیا اور بملہ نے قبضہ کر لی اور تیسرا کمرہ میرے حصے میں آیا میرے اور شوبہ کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا اور بیچ میں دروازہ بھی تھا شوبہ بہت سیمی ہوئی تھی اس نے بیچ کا دروازہ کھول دیا تھا ہمارے آنے کے تھوڑے دیر بعد وہ دونوں نیپالی گارڈ بھی پہنچ گیا تو شوبہ کو کچھ تسلی ہوئی مجھے بھی اس سیٹ اپ سے اگرچہ قدر ایتمنان تھا لیکن میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا ہم نے یہاں شفٹ ہونے میں کسی قسم کی رازداری سے بھی کام نہیں لیا تھا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس شہر اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا اور ویسے بھی ظاہر ایم چوبیس گھنٹے گھر میں چھت کر نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے اس رات کھانا میں اٹل سے لے کر آیا تھا شوبہ نے کل رات سے پہلی مرتبہ رقبت سے کھانا کھایا کھانے کے بعد چائے کا دور بھی چلا چائے کے دوران میں بھی باتیں ہوتی رہی شوبہ کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ اس نے یہاں گیس ٹووس اور ریسٹرنٹ کا جو پروگرام بنایا تھا اس پر اب عمل نہیں ہو سکے گا کیوں ایسی کیا بات ہے میں نے پوچھا میں دیش مک کی وجہ سے جائپور سے باغ کر یہاں آئی تھی اس نے جواب دیا اس نے یہاں بھی میرا کھوج لگا ریا وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیکھا یہ صورتحال بقتی ہے میں نے کہا اگر جائپور میں ہماری ملاقات ہوئی ہوتی تو یہ ٹنٹا ختم ہو چکا ہوتا میں مانتا ہوں کہ وہ یہاں گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہو سکے گا پہلے تو اکیلی سمجھ کر تمہیں پرشان کرتا رہا ہے لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو ہم ہیں نا اب سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا ہم نے جو پروگرام بنایا تھا کیا اس پر عمل ہو سکے گا شبہ نے پوچھا کیا روکاوٹ ہے اس میں میں نے کہا میں نے کہا نہ کہ وقتی پریشانی ہے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا دونوں نیپالی گارڈز اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے گیٹ کے اندر اور باہر دونوں طرف کیابن بنے ہوئے تھے لمبے قد والا سریندر اندر والے کیابن میں بیٹھ ہوا تھا اور دوسرا درمیانے قد والا بندر باہر کیابن میں بیٹھا تھا میں نے پہلے سریندر کے ساتھ گھوم پھر کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا چھار دیواری تقریباً چھے فٹ اونچی تھی اور اس کے اوپر کانٹو بیلے تار کی باڑھ لگی ہوئی تھی دیواروں کی اندر کی طرف قد آور پودے تھے لیکن ان پودوں کی شاخ پدلی اور لچک دار تھی ان پر کسی کے چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس بنگلے کی پچھلی طرف خالی جگہ تھی دائیں طرف ایک بنگلہ تھا لیکن دونوں بنگلوں کے بیچ تقریباً پندرہ فٹ جگہ خالی تھی اس طرح ایک گھلی سے بن گئی تھی پانی طرف دو تین پلاتو کی جگہ خالی تھی اس کے بعد ایک بنگلہ اور پھر کچھ جگہ خالی تھی سامنے کچھ ایسی صورتحال تھی کوئی بھی بنگلہ ایک دوسرے سے بلا ہوا نہیں تھا بیرہ بیندر کے ساتھ دیر تک باہر کی صورتحال کا جائزہ لیتا رہا پھر ان دونوں کو مختلف ہدایات دینے کے بعد اندر آ گیا بیرہ اندر آنے کے فور اندباز سونیا نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اکمی دروازہ تو اس نے لاکھ کر کے اس کے سامنے ایک باری سوفا رکھ دیا تھا ٹیلی فون لونجی میں رکھا ہوا تھا بیرہ اس کے قریبی کرسی پر بیٹھ کے اور رسیور اٹھا کر جائپور میں تھاکور کا نمبر ملانے لگا مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت ٹوٹل یا ریسٹورنٹ میں موجود ہوگا بینے ریسٹورنٹ کا نمبر ملائے اور کارل تھاکور ہی نے رسیب کی تھی بینے تھاکور کو صورتیال سے آگاہ کرتے ہوئے کارٹے سے اس بنگلے میں منتقلی کا بھی بتا دیا وہ ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ کروا دیا کبراؤ نہیں اس نے میری بات پوری سننے کے بعد کہا میں یہاں دیش مک کے بارے میں معلوم کرتا ہوں اس کے بارے میں جیسی کچھ پتا چلا میں تمہیں اطلاع دے لوں گا میں تو نہیں شعبہ کبر آ رہی ہے میں نے جواب دیا وہ کچھ اپسٹ ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ شاید اسے یہاں سے بھی بھاگنا پڑے وہ دیش مک کے ڈر سے کب تک اور کہاں تک بھاگ دی رہے گی اس سے کہو پریشان ہوں نے کی ضرورت نہیں بلکہ میری بات کرا اسے تھاکور نے کھا میں نے شعبہ کو بلا کر رسیور اس کے حوالے کر دیا شعبہ تقریباً دس منٹ تک تھاکور سے بات کرتی رہی پھر رسیور میری طرف بڑھا دیا میں نے کچھ دیر تھاکور سے بات کی اور پھر فون بند کر دیا وہ رات بھی تقریباً جاگتے ہوئے گزری تھی میں نے اگرچہ حفاظت کا معقول بندوبست کر لیا تھا لیکن شعبہ کے ذہن میں اب بھی کچھ خوف تھا اگر وہ شعبہ کا معاملہ نہ ہوتا اور صرف سونیاں یا بملاں بیرے ساتھ ہوتی تو مجھے یہ سارا بکیڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بیسا مفلوعیاں اب آج تو نہیں تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے گن مینوں کی ضرورت پڑتی اور ویسے یہ بات میں جانتا تھا کہ ہونے والی بات ہو کر ہی رہتی ہے میں نے نہایت معقول حفاظتی انتظامات کر لیے تھے لیکن اگر کچھ ہونا ہوگا تو میں اور دونوں گن مین بھی اسے نہیں روک سکیں گے دو تین دن گزر گئے شعبہ کی چیرے کا رنگ بھی اب پھر گیا تھا اس کے گالوں پر پھر سرخی آنے لگی تھی اس کا خوف بددری دور ہوتا گیا اور وہ ایک بر پھر پہلے کی طرح چہکنے لگی اور پھر اس دن تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا میں حسب معمول صبح چھے بجے ریاضت کے لیے یوگی گوتم بوجھ کے کاٹے چلا گیا تھا جہاں سے میری واپسی دس بجے کے قریب ہوئی سونیا سے تو لانی میں ملاقات ہو گئی اس کے انٹوں پر بڑی معنی خیز مسکرات تھی کیا بات ہے میں نے بھی مسکراتے ہو اس کی طرف دیکھا کوئی عورت تم سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے سونیا نے بدصور مسکراتے ہوئے جواب دیا پتہ نہیں تم کب سے چھپ چھپ کر اسے ملتے رہے ہو ہم سے تو کبھی تم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کون عورت میں گڑ بڑا سا گیا میں یہاں کسی عورت کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی سے ملتا رہا ہوں کون ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے یا اگر دیکھ لو سونیا نے جواب دیا میں برحمدے والے دروازے سے اندر آ گیا سونیا بھی میرے ساتھ ہی تھی لاؤنج میں این سامنے والے صوفے پر بملا بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر اس کے انٹوں پر بھی مسکرات آگئی اس کے سامنے دوسرے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی پشت بیری طرف تھی اور میں صرف اتنا دیکھ سکتا تھا کہ اس نے سرمئی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی میں جی جگتے ہوئے آگے بڑا اور جیسے ہی سامنے پہنچا وہ عورت اٹھ کر کڑی ہو گئی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں اچھل پڑا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ شبہ تھی سرمئی ساڑھی اس کے گورے بدن پر خوب کھل رہی تھی ہلکے سے میک اپنے اس کے حسن میں بے حد نکھار پیدا کر دیا تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے کل تک سوک کی جادر اڑ رکھی تھی سرمئی ساڑھی پر ایک بالیس چوڑا خوبصورت بارڈر تھا سیلولیس بلوز خاصا مختصر تھا اس نے سونے کا خوبصورت لاکٹ اور ہلکے بندے پیان رکے تھے وہ ایک برپور جوان اور حسین عورت تھی بلوز میں اس کا شباب گویا چھلکا پڑ رہا تھا بلوز میں اس پر نظریں ٹھکانا مشکل ہو گیا اور میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر دیش موقع اس کے لیے برنے مارنے کو تیار تھا تو کچھ غلط بھی نہیں تھا اس عورت کے لیے تو سلسلت بھی لٹائی جا سکتی تھی اور بوجھے حیرت تھی کہ وہ ابتاک اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کیوں کرتی رہی تھی اس میں شباب نہیں کہ اسے شور کی موت کا بے حد صدمہ ہوا ہوگا لیکن چند روز پہلے کاٹے میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جانے والوں کے لیے اپنی زندگی کو روکا تو نہیں جا سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کو عیش و عشرت میں زندگی گزارنی چاہیے یا وہ شمع محفل بنی رہے لیکن اسے اتنا اگتو حاصل ہے کہ وہ زندگی کی خوشیوں میں سے اپنا حصہ تو وصول کر سکے میرے سامنے کھڑی و شباب نے نمسکار کے لیے دونوں آج جھوڑ دیے اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکرار تھی وہ زندگی سے برپور نظر آ رہی تھی نجانی اس وقت میرا دل یہ کیوں چاہنے لگا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اسے اپنی باؤں میں سمیٹ لوں لیکن میں بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش پر کابو پا سکا تھا گود میں مسکرار دیا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کی تیمت اٹھانی پڑی لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے دے میرے اس بات پر ان تینوں نے کہکا لگایا اور جب انسی رکی تو میں نے شباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کو یکا یک یہ خیال کیسے آ گیا میں کئی روز سے اپنا علیہ بدلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی شباب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس روز میں نے تمہیں لمبا چوڑا لیکچر سنایا تھا لیکن بعد میں اپنے بارے میں سوچ دی رہی کہ میں خود ان باتوں پر کی صد تک عمل کر رہی ہوں حقیقہ یہ ہے وہ چلنا مگو خاموش ہوئی پھر بھولی میں جب جیب اور اسے نکلی تھی تو یہ تیعہ کر لیا تھا کہ جہاں بھی جاؤں گی اسی اداسی اور افسردگی سے دیجاز حاصل کر لوں گی میں اپنے بہت سارے کپڑے اور زیور ساتھ لے کر آئی تھی لیکن ہمد نہیں ہو رہی تھی لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا لیکن جب سے اس بنگلے میں آئے ہیں یہ دونوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اس نے بیملا اور سونیا کی طرف اشارہ کیا اور پھر میں نے بھی سوچا کہ پوری زندگی تو سوگ میں نہیں گزاری جا سکتی درم بھی بیدوہ پر یہ پابندی نہیں لگاتا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے یہ عورت پر منصر ہے کہ وہ مرنے والے پتی کی یاد کو سینے سے لگائے رکھے یا پارڈ جیسی زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا سارا تلاش کر لے اس میں شبہ نہیں کہ مجھے اپنے پتی سے بہت محبت تھی اس نے مجھے زندگی میں بہت خوشیاں تھی دوسرے کبھی نہیں بھول سکوں گی لیکن کسی کی یادوں کے سارے تو زندگی بسر نہیں کی جا سکتی وہ چاند نموں کو خاموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی میں جیپور میں بہت سی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ویدوہ ان کے بعد دوسری بلکہ اس کے بعد تیسری شادی بھی کر لی بیدوہ عورت کے لیے شادی نہ کرنا کوئی زبردستی نہیں ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ دولت مند طبقے میں تو سب کو جائز سمجھا جاتا ہے دھرم کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ترہ ترہ کی تعویلیں گھڑ لی جاتی ہیں اور پنڈیت بھی دن والوں کا ساتھ دیتی ہیں لیکن نچلے اور غریب طبقے پر ساری پابنیاں آئید رکھی جاتی ہیں ان کا کوئی قدم عام ڈگر سے اٹ جائے تو ان کا ہکا پانی بند کر دیا جاتا ہے اور لمبی بحث میں جانے کی ضرور نہیں شبہ جی میں نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے کسی کو نظروں میں ٹھکا لیا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں شبہ جلدی سے بول پڑی اس کا چیرہ کچھ اور گل گون ہو گیا ایسی بات نہیں ہے میں تو بس ٹھیک ہے میں نے مسکرا کرکا تو پھر کیوں نہ آج دوپیر کا کھانا باہر ہو جائے یا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی ہے پریم نوز یورپین اور چائنیز کھانے بہت اچھے بنتے ہیں وہاں مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن لیکن ویکن کچھ نہیں میں نے ایک بار پھر اس کی بات کار دی ایک بار باہر نکل ہو گئی تو ساری جیجک اور خوف دور ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو شبہ نے میری بات مان لی ارے بھائی ہمیں دس منٹ کا وقت دے دو ہم بھی تو تیار ہو جائیں سونیا نے چلتی سے کہا وہ دونوں فوراں ہی اپنے کمرے میں گس گئیں اور دروازہ بند کر لیا میں شبہ کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا میری نظریں بار بار شبہ کی طرف اٹھ رہی تھی میری نظروں میں مہل نہیں تھا نہ ہی من میں کھوٹ تھی لیکن دھجانے کیوں میرے سینے میں گد گدی ہونے لگی تھی اور دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھتا رہو بازار زیادہ دھر نہیں تھا شبہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ اس طرح آزادی سے باہر نکلی تھی اور بہت خوش تھی ہم کافی دیر تک بازاروں میں گھومتے رہے ایک چکر لاری اٹکا بھی لگایا شبہ انجائنہ کی مریض تھی اس کی وجہ سے ہمارے چلنے کی رفتار بہت سوس رہی تھی دو بجے کے قریب ہم پریم نورس ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے بہت خوش آدھا حال تھا مناسب فاصلوں پر میزیں بچھی ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ ہٹ نماغ کیبن بنے ہوئے تھے اوپر بھی وسیع بالکونی تھی اور وہاں بھی میزیں بچھی ہوئی تھی اور کیبن بھی تھے نیچلی حال میں اگرچہ ایک دو میزیں خالی تھی لیکن خم اوپر بالکونی میں آگئے اور ایک ایسی میز پر بیٹھ کے جان سے نیچے آمدورفز کے دروازے پر بھی نکارہ کی جا سکتی تھی اس ریسٹورنٹ میں اگرچہ مقامی گاہک بھی تھے مگر زیادہ آمدورفز یورپین سیاہوں گی تھی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ یہاں چائنیز اور یورپین کھانے دستیاب تھے ریسٹورنٹ میں سروس کے لیے حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھی اسکریٹ بلوز میں ملبوس یہ خوبصورت لڑکیاں گاہکو کی سیوہ کے لیے بڑی مہارت اور پھرتی سے ادھر ادھر آ جا رہی تھی ایک ویٹرس ہماری میز پر بھی آ گئی اور ہم نے تین چار مختلف ڈیشوں پر مشتمیل چائنیز کھانے کا آرڈر دے دیا ریسٹورنٹ سے نکل کر ہم پھر بازاروں میں گھومنے لگے ضرورت کی چند چیزیں بھی خریدی ہیں اور واپس آ گئے شوبہ کی جیجک اور خوف دھور ہو گیا اسی دوران میں ہمیں کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہیں آیا تھا جس پر کسی قسم کا شوبہ کیا جا سکتا شوبہ ایک بار پھر گیس روز اور ریسٹورنٹ کے منصوبے بنانے لگی اس کے تین سرے دن ہم پھر پریم نورس ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کہا رہے تھے اس وقت بملا بھی ساڑھی میں تھی اور شوبہ نے بھی نیوی بلیو ساڑھی پہن رکھی تھی اس ساڑھی میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی سونیاز میں ممول سکریٹ اور بلاؤز میں تھی آس پاس کی ویزوں پر بیٹھ ہوئے لوگ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے ہم ریسٹورنٹ سے نکل کر ٹیل دے ہوئے گیارہ مجھے کے قریب کوٹھی پر پہنچ گیا گیٹ کے باہر کیبن میں کرسی پر بیٹھ ہوئے نیپالی گارڈ رابیندر ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گیا صاحب جی آپ کے دو مہمان آئے ہوئے ہیں ہم نے انہیں بڑی عزت سے اندر بیٹھا دیا ہے اس نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے بتایا دو مہمان میں چون کے بغیر نہ رہ سکا تھا پھر میرے دین میں اچانے کی ٹھاکر اور روح مطی کا خیال اوبرایا اوہ جیپال سے آئے ہیں میں نے سوالی کے نگاہوں سے اسے دیکھا جی صاحب مہمان لوگ ایسے ہی بولا جیپال سے آنے کا ہے رابیندر نے جواب دیا ہم گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو سریندر نے بھی اٹھ کر سلام کیا ٹھاکر اور روح مطی آئے ہوں گے شبہ نے کہا ان کے سوا کون ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا تین دن پہلے تھاکر سے فون پر بات ہوئی تھی اس وقت تو اس نے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا اور سکتے وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتے ہو اس لیے اپنے آنے کی جلدہ نہیں دی بیملہ نے کہا ہم برامنے والے دروازے میں داخل ہوئے ہیں تو میں ٹھٹ کر روح گیا مجھے یوں لگا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیوں سامنے ہی صوفے پر دو آدمی بیٹھ ہوئے تھے ان میں سے ایک کو میں نے فوراں ہی پہچان لیا تھی مرتبہ اخباروں میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا وہ دیش مک تھا میں نے مڑھ کر شوبہ کی طرف دیکھا اس کا چیرہ ایک دم پیلا پڑ گیا اور جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو سونی اور بیملہ کی چیروں پر بھی ہوائیاں سی اٹھنے لگی وہ دونوں سیمیوی نظروں سے دیش مک کی طرف دیکھ رہی تھی دیش مک صورت ہی سے گھنڈا لگتا تھا اس کا قد چھے فٹ کے قریب تو ضرور رہا ہوگا کسرتی بدن سر پر گولڈ ٹوپی جس پر رنگین داغوں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی ٹوپی کسی قدر ترچی رکھی ہوئی تھی اس کے دائیں گھال پر چنے کے برابر کالا مسہ تھا وہ باقاعدگی سے شیو بنانے کہا دی تھا باریک موچے جو کناروں سے اوپر کوٹھی ہوئی تھی انہیں شاید تلوار کٹ موچے کہا جا سکتا تھا دیش مکنے جینز کی پتلون اور اوپن شرٹ پین رکھی تھی جس کے اوپر کے بٹن کھولے ہوئے تھے اور گلے میں سونے کی موٹی سی چین نظر آ رہی تھی وہ نیتا یعنی سیاست دان تھا اور میرے خیال میں کسی سیاست دان کو اس قسم کا علیہ زیب نہیں دیتا لیکن پھر یہ بات بھی تھی کہ وہ بنیادی دور پر گنڈا تھا اس کی فطرت تو نہیں بدل سکتی تھی وہ صوفی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کا دوسرا ساتھی درمیانے قدر گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا صورت سے وہ بھی چھٹا ہوا بدماش ہی لگ رہا تھا واہ شعبہ جی وہ اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے بھولا اس کی حوث بری نظریں شعبہ کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی یہاں کر تو خوب پر پردے نکال لیے روح بھی خاصا غضب کا نکالا ہے یہ لونڈا پھانس لیا ہے کیا ہم میں کیا خرابی تھی اے کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو میں نے اگدم آگے بڑھتے ہوئے کہا اے ہوش میرے چھوکرے دیش مک پہلو بدلتے ہوئے گھورایا تو ہم کا نہیں جانت ہو دیتا ہوں نیتا الٹا ٹانگ کے چمڑی گرا دوں گا تو چپ کر کے کھڑا رہے ہم شعبہ سے بات کر رہا ہوں پہلے تو میں تمہاری نیتائی نکال دوں میں نے بھی گھورا کر کہا اور شعبہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا سنے تم بہت بڑے گھنڈے ہو لوگ تمہارا نام سن کر کامتے ہیں تمہیں تمہاری شامدی یہاں کھینچ لائیے اب تم اپنے پیروں پر چل کر یہاں سے نہیں جا سکو گے ارے کتنے کی طرح کیا بھونکت ہو دیش مک نے کہا وہ ابھی سوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی مجھ پر جپڑ پڑنے کو تیار تھا ہمارا تمہارا کوئی دشمنی نائی ہے ہم اس کو لینے آیا ہوں تم نے اس گھر میں داخل ہو کر دشمنی کی بھونیات رکھ دی گیا میں تمہیں صرف ایک منٹ کا وقت دے رہا ہوں اگر تم نے اس مولے سے فائدہ نہ اٹھایا تو چاہ دیکھت رہے ہو رانگڑ دیش مک نے میری بات کاٹ کر اپنے ساتھی کو مخاطب کیا لونٹے کو بتا ہم کون ہووت ہیں اور یہاں کیوں آیا ہوں اس کو یہ بھی بتا دے وہ کہ شبہ ہماری ہے اس نے اب تک تمہارے ساتھ جو آجاشی کر لی وہ ہم ماف کرد دے ہوئے ہوں چل بتا دے اس کو ہم شیر ہیں اور شیر کے موں میں ہارڈ ڈال کر شکار چھین لیوت والا ہوں رانگڑ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے جینز کی پترون کے بغیر آستین کی چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی بازوں کے مسلز ابرے ہوئے تھے چھینے اور چیرے پر رخموں کے کئی نشان تھے جسے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑتے ہوئے ہی خود رہا ہے اس کی آنگوں میں سرخی بھی ددر آ رہی تھی وہ سوفی سے اٹھ کر نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے بیری طرف بڑھا اور دو قدم کے فاصلے پر روک گیا